اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایس ٹی میں ہوں حارس علی شاگلانی چلتے ہیں آج کے ہم خبروں کی طرف دیم انتظام یہ نے خاموشی ساتھ رکھی ہے اور کینٹین پر جالی جوز اور کوکا کولا بوٹلز کی جگہ کوئن کولا کے سیل جاری اس کوئن کولا بوٹل کے کمپنی کا نام بھی نہیں ہے ریجسٹر اور کھلے عام سرکاری کینٹین پر اس کے سیل جاری ہے دیگر اشیاء بلا خوف و خطر فروغ کی جاری ہیں اور اشیاء کے نرخ پر منمانی وصول کیے جاری ہیں مہاں پر موجود شہریوں نے کینٹین والوں کے خلاف مزیر سیہت اشیاء کے فروغ کرنے اور منمانی ریٹ وصول کرنے کی شکایات بھی درز کرائی ہیں مزید بتایا کہ سینٹری انسپیکٹر ٹیچنگ اسپتال میں عرصہ ایک سال سے تائنہ ہے جو کینٹین کے علاوہ اور بہت سے کرپشن کر رہا ہے جو کہ ناقابل معافی ہے اسپتال میں جو ملازمین بھرتی ہیں وہ چھٹی پر ہوتے ہیں اور ان کے حاضری روزانہ لگائی جاتی ہے محتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ پرمین وارڈ سرونٹ کی جگہ اس کا بھائی ڈیوٹی دے رہا ہے جو کہ اسپتال کا ملازم بھی نہیں ہے ریحانہ کی جگہ اس کا خامن ریٹائر ملازم ہے ڈیوٹی کرتا ہے رحمان علی جس کی ڈیوٹی اس ٹائم بچہ سرزری وارڈ میں ہے محصوف ہر ماہ آٹھ سے دس چھٹیاں کرتا ہے اور اس کی حاضری پھر بھی لگتی ہے اور جانوروں کا بے اپار کرتا ہے جس کے لئے محصوف کو ہر ماہ کراچی جانا پڑتا ہے ذرائع کے مطابق کہنا ہے کہ رحمان ہر ماہ سینٹر انسپیکٹر ندیم کو پیسے دینے کے ساتھ دس دن بعد آٹھ سے دس کلو دودھ بھی دیتا ہے جس کے تمام ثبوت میڈیا ٹیم کو محصول ہو چکے ہیں مجبوراں گزشتہ روز قبل رحمان کے خلاف نوٹس نکال کر خود ہی داخل دفتر کر دیا رحمان اسی ماہ کی ایک تاریخ سے پانچ تاریخ تک بھی چھٹی پر تھا اور چھے تاریخ کو آیا اور سات تاریخ کو پھر چھٹی پر چلا گیا اسی طرح کاشف وارڈ سربنٹ ایک تا دس تاریخ تک چھٹی پر تھا اور سینٹر اسپیکٹر ٹیچنگ اسپتال نے اس کی چھٹی لکھنے کے بجائے خاضری لگائی ہوئی تھی شہریوں نے ایم ایس ٹیچنگ اسپتال سائی وال کمیشنر سائی وال ڈپٹی کمیشنر سائی وال سے پرزور اپیل کی ہے کہ کینٹین ٹھیکے داران اور سینٹر اسپیکٹر کے خلاف سخت نوٹس لیا جائے اور قرار واقع سزا دلوائی جائے